اسلام علیکم کیسے آپ سب اللہ سمید ہے ہم سب حریر سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کی رسپی کی طرف تو آج ہم بنانے لگی ہیں شکر پارے اس کے لیے میں نے یہ ایک بول لی ہے اس میں میں نے ایک کپ چڑھی ڈال دی ایک کپ آئل اور ایک کپ پانی ڈال دی اب ان تینوں کو میں چلے پر جڑا دوں گی اور چمچے کے ساتھ ہلاتے جانا چین ہی نہ بیٹھ جائے دو تین ابالے آنے تک آنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کرنا ہے چلے سے تو آر کے پھر یوز کرنا ہے تو اتنی دیر ٹھنڈا ہونے کے تک ہم چلتے اپنے اپنی ڈو کی طرف شکر پارے کی ڈو کی طرف اس کے لیے میں نے ایک کپ یہ میدہ لی ہے اور جو سیرپ بنایا تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا یہ نیم گرم ہے اس کو آس تھوڑا تھوڑا کرکس میں ڈالتے جائیں گے اور اس میں مکسٹر کو تیار کر لیں گے ہاں جی یعنی یہ جلدی بن جاتا ہے اتنا آئل جو زیادہ ہے تو اسے زیادہ ہونی چکتہ نہیں ہے جلدی اب اس کو ہاتھ کی مزے سے گونتے ہیں زیادہ بھی نہیں گوندنا اس کو تھوڑا سا ہی گوندے کیونکہ زیادہ گوندے گے تو آئل جو ہے وہ باہر آجے گا تو اب چلتے اپنے بیلنے کی طرف اس کو روٹی بنا نہیں اس کی روٹی بنا نہیں ہے تو اس کے لیے میں نے اس کے اوپر ایک پلاسٹر کی شیٹ چڑھا لیا ہے ایسے بھی ٹھیک ہے ایسے بھی نہیں اتنا زیادہ چپڑتا ہے تو ایسے میں نے اکتیاترین شیٹ کو چڑھا لیا اوپر ہاں جی اس طرح تو اب چلتے ہیں پکڑ کے آٹے کو اس کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کو ہاتھ سے پہلے دبانا ہے یا اکدام اس کو بیلنے کیسے نہیں اس کو لگنا کرنا اس کو ہاتھ سے پہلے دبانا ہے اور پھر بعد میں اس کو نہ بیلنے سے روٹی بنا نہیں کیونکہ سہیڈوں سے وہ پھٹا جاتا ہے ساتھ ساتھ ہی ہاں جی تو ہاتھ سے بھی وہ جوڑتے جاتے ساتھ ساتھ ہی وہ یہ دیکھیں آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے نا پھٹا ہوا تو اس کی کوئی بات نہیں وہ درمیان میں سے تو ٹھیک ہے نا تو اب چھوڑی کی مرز سے اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں آپ کی اپنی مرزی ہے جیسے مرزی کٹنگ کریں میں تو اس کی مربع شیف کرنے لگی یعنی کہ چکور ہاں جی تو اس کے لیے میں نے پہلی اس طرح کی سیدھی لینے لگئی ہیں ساری لینے ہاں جی اس طرح کی چھوڑی کی مرز سے میں نے پہلے لینے لگا ہے اب دوسری سیڈ پہ اس کو اس کی لینے لگا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنے پیارے یہ ڈبے سے بن لے ہیں ہاں جی تو یہ اتنے پیارے یہ دیکھوں میں اس کو اتنی مدے آسانی سے اتر رہے ہیں یہ نظرہ بھی نہیں چھوڑا میں نے پلیٹ میں ڈال دی ہے کوئی چھوڑے نہیں ہے آسانی سے اتر گئے ہیں نیچے تو یہ دیکھیں ذرا اس کی موٹائی بھی دیکھ لیں میں نے زیادہ موٹے نہیں کی ہے اتنے ہیں نارمل سے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کتنا کا موٹا میں نے رکھا ہے اس کو شکر بارے کو یہ مزے کے بہت بنتے ہیں بچوں کو دیں تو اتنی مزے سے وہ کھاتے ہیں یعنی ہوتے بہت مزے کی ہیں یہ یہ بلکل بزار جیسے ہیں جیسے بزار میں بناتے ہیں ویسے ہی ہیں بلکل تب چلتے ہیں اپنے آئل کی طرف دیکھتے ہیں آئل تو ہمارا گرم ہو گیا یا نہیں تو اس کے لئے میں ایک فیس پکڑ کے اس میں ڈالتی ہے اگر اوپر آگے تو آئل گرم ہو گیا اس کا مطلب ہے تب اس کے بعد سارے جو شکر پارے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تو ہلکا براؤن ہونے تک اس کو فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا ہلکا براؤن ہو گئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں ہاں جی بقایا بھی یہ سارے اس میں ڈال لیتے ہیں تو آپ خود دیکھئے کتنا پیارا اس کا کلر ہے آپ بھی اگر اچھے لگتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ لگی گئے انٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں کیونکہ وہ ہی میری ہونزلہ حفظائی ہوتی ہیں تو دیکھیں میں نے یہ پکڑ کے اس کو مسئلہ تو یہ کتنے ہستہ بنے ہیں آپ کو نظر ہے کتنے ہستہ ہیں جیسے اس کو موں میں ڈالیں گے نظر اس نے گل جانا ہے ذرا اس کو پتہ نہیں جو بغیر دانت والے وہ بھی اس کو کھا سکے اتنے ہستہ ہیں ہاں جی تو اگر آپ کو میری اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں بتائیے گا باقی اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور رب اللہ کی برکتو سے معلومات کریں لوگاں لوگاں